سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا تو میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں اس کا جواب تمہیں قرآن سنت سے دینا پڑے گا چاہے اس کے لئے تم اپنے کسی بڑے مولوی کو لے آو جی جی بھائی جن آپ سوال کریں اس کے لئے مجھے اپنے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ میں خودی کافی ہوں آپ کریں سوال ماز بھائی آپ کس بیعث میں پڑ گئے ہیں میں تو اب اس کی طبیعت سٹ کر دیتا ہوں نہیں یار ہمیں اسے علمش قصد دینی ہوگی ورنہ لوگ کہیں گے یہ لوگ طاقت کے زور پر آگیا ہیں ہاں یار یہ ٹھیک کہہ رہے اس سے سوال ہی کرنے چاہیے چلو ٹھیک ہے تم لوگوں کی مان لیتا ہوں کرو مہا سوال اس سے پہلا سوال میرا یہ ہے تم بتاؤ اسلام میں تو صرف دو عیدے ہیں یہ تیسری تم لوگ کہاں سے لے آئے ہو بھائی جن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لفظے عید سے دھوکہ کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عید کا کیا مطلب ہے عید کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کی نمتوں کا شکر ادا کرنا جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے جو دسترخان نازل ہوا اسے بھی عید کہا گیا ہے بتائیں کیا اس دن انہوں نے نماز پڑھی تھی اور جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے یوں تو ایک مہنے میں آپ چار چار عیدے مناتے ہیں ہاں بھائی مال یہ مولوی ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک میڑ بھائی میرے بھی سوال ختم نہیں ہوئے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تم ملاد بناتے ہو جنڈیاں لگاتے ہو اور لائٹے لگاتے ہو یہ کس صحابہ نے کی ہے بھائی جان آپ تو لفظ ملاد سے بھی دھوکہ کھا رہے ہیں لفظ ملاد کا مطلب ہے پیدائش کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے ہیں ملاد کی لغوی معنی یہ ہے کہ حضور کی پیدائش کا بچپن کا جوانی کا ملاد کا موجزات کا تفصیل سے کرو اچھا جی چلیں آپ تفصیل سن لیں ایک بار صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ ہم پر رحمت للعالمین بن کر آئیں اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا یہ بیٹھنے کا کیا مقصد ہے کیا گفتگو کر رہے ہو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو صرف یہی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کی تشریف آوری ہو یا آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہمارے لئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم قسم دے سکتے ہیں ہمارا بیٹھنے کا صرف یہی مقصد تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ اس لیے قسم لی ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ یہ جو صحابہ آپ کے گفتگو کر رہے ہیں ان کا یہ انداز رب کو اتنا پسند آیا کہ رب فرشتوں میں فخر محسوس کر رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو صحابہ نے حضور کا ذکر کیا اللہ کو اتنا پسند آیا ہم جو ملاد کی محفل میں حضور کا ذکر کرتے ہیں کیا اللہ کو یہ نہیں پسند آئے گا ماز یار کوئی اور سوال کر مولوی تو یار ہمیں بسائی جا رہے پریشان نہ ہو اب جو سوال کرنا جا رہا ہوں میں اس سے اس کا جواب تو یہ دے نہیں پائے گا کبھی بھی اچھا مولوی میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب دین ایک دفعہ مکمل ہو گیا ہے تو یہ جنڈیاں لگانا یہ ملاد بنانا یہ دین میں اضافہ نہیں ہے اوہ بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک کے دور میں کیا مسجدوں میں محراب ہوتے تھے کیا آزان سپیکروں پر دی جاتی تھی کیا قرآن پاک کے حروف کے اوپر زبر زیر پیش تھی کیا بخاری مسلم ترمزی نیسائی ابن ماجہ ابو دعوت جن کے حوالے ہم برے فخر سے دیکھتے ہیں کیا یہ کتابیں موجود تھی کیا یہ ساری باتیں دین میں اضافہ ہیں نہیں ہرگز نہیں تو پھر آپ عید ملاد نبی کو اضافہ کو کہہ رہے ہیں میرے بھائی اصول یہ ہے کہ جس چیز کا منہ نینہ کیا جاتا ہے اسلام میں وہ جائز ہوتی ہے اچھا جس چیز کا شریعت میں منہ نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے اس طرح کرو پھر تم نماز میں دو سجدے کی بجائے تین سجدے کر لیا کرو کیونکہ بقول آپ کے یہ منہ تو نینہ ہے اوہ میرے بھائی ہم عید ملاد نبی کو فرض واجب نہیں سمجھتے بلکہ یہ تو ایک مستحب عمل ہے کرو تو سواب ہے نہ کرو تو گناہ نہیں اور بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سجدے تو تیسرا کیوں نہیں اور بھائی وہ تو فرض ہے میں تو مستحب کی بات کر رہا ہوں اور میرے بھائی یہ جو ملاد کی موقع پر ڈھول بجاتے ہیں لنگر پھینکتے ہیں یہ بہت غلط کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ نے کچھ پوچھنا مجھ سے موہ صاحب مولوی بلکل صحیح باتیں کر رہے ہمیں لگتا ہے غلط بتایا گیا ہے مولوی صاحب ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے ملاد مناتے ہیں جی مولوی صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں سرکار کیامت مرحبا جو لوگ ملاد پر اعتراض کرتے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ یوم صدیق یوم فاروق عاظم یوم عثمان غنی یہ کس صحابی نے منایا صرف یوم مصطفیٰ پر ہی ہمیں وسوسے آتے ہیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم منانے کا حق سب سے زیادہ ہے کیونکہ ان کے وسیلے سے ہی ہمیں تمام عیدیں اور خوشیاں نصیب ہوئی ہیں ہم لوگ ختم نبوت کی ریلیاں نکالتے ہیں ختم بخاری کے جلسے بھی کرتے ہیں تب ہمیں بدعت یاد نہیں آتی حالانکہ یہ سب جائز ہے کیونکہ اس کا منع نہیں کیا گیا خدارہ یہ نفرتیں ختم کریں اور جاننے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن خوب جوش و جذبے سے منائے اگر آپ کو مارا میسیج پسند آیا اسے شیئر بھی کیجئے اور ہمیں فالو کرنا مت بھولیے شکریہ